بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب زین جرسف کی اطمی ختمات کے اطراف کے طور پر مرکت کی ہے اور آج وہ اس تقریب میں بطور سائے پشام موجود ہیں اور سلطنت کنگنپور پہ ایک بہت ہی فکرد نام ہم سمجھتے تھے کہ اکرم ریحان اور ارشاد سندو کنگنپور کی ریاست کے مالک ہیں لیکن جب زین جٹ کے اشار سے واسطہ پڑا تو یہ حسلیم کرنا پڑا کہ اب یہ جو حکمرانی کا تمغہ ہے وہ اب مسلس میں تقسیم ہوگا تو بہت اچھے اس نشست میں میں سب بھائیوں کو ویکم کرتے ہوئے تلافت کلاب پاک سے آغاز لینا چاہوں گا پھر انشاءاللہ یہ شریع نشست آگے بڑے گی تلافت کلاب پاک کی سعادت حاصل کرے گیا جناب محمد اقبال شاہی صاحب اور انشاءاللہ اس کے بعد فرناس سنتے ہیں جناب محمد اقبال شاہی صاحب لَمْ يَعْنِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَقُدْ لَهُ وَهُوَاً آَدْ قلعب پاک کے بعد حدیعہ ایک کونین حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کے ساتھ تحصل کریں گے تو میں داقتنات ہوں گا تلاف محصر علی اکبر قادری صاحب کو جب وہ اپنے خرصورت آواز میں قلعہ اقیدت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم نشاور صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت آسکتی اگر جو بھی خیر بشر پھر عبادت کا کتنا مزا آئے گا دل میں ہے عارضو جہو روبرو پھر تلافت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر پھر روی خیر بشر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نا دوا چاہیے نا چھپا چاہیے میری لینے خبر آئے آ کا اگر میری لینے خبر آئے آ کا اگر پھر یا یادت تکتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر روی خیر بشر بولے ابن علی کربلا میں سنو بولے ابن علی کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے جب ہو سجد آدھا سامنے ہو خدا جب ہو سجد آدھا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزا گا آدھا سامنے ہو آدھا روی شہادت شہادت موسیقی